لیکن ردا میں تمہارے گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ بیٹھا کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے ردا کے ساتھ جانا ہی مناسب ہے چاہے چند دنوں کے لئے سہیں جب حالات بہتر ہو جائیں تم واپس آ سکتے کچھ سیا کاش تم انایہ کی باتوں میں نہ آئی ہوتی تم نے انایہ کی باتوں پر بھروسہ کر کے ابراہیم جیسے انسان پر اس کی کیڑکٹر پر اتنا شک کیا میں تو اسے عزت و کام سب کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن وہ کسی کی باتوں میں آ کر نہ جانے میرے بارے میں کیا کچھ سوچ دی رہی اور ایک بار بھی اس نے مجھ سے بات نہیں کی کاش کاش کہ وہ ایک بار مجھ سے اس بارے میں بات کریں